اسلام علیکم میں ساتھ محمد صلی اللہ آج کا ہمارا سیکنڈ لیکچر وہ ہے what is bookkeeping bookkeeping کی متعلق ہمارا آج کا لیکچر ہے تو دیکھتے ہیں bookkeeping کیا ہے bookkeeping is the art of recording monetary transaction in the books of account in the proper manner is called bookkeeping bookkeeping کو اردو میں کہتے ہیں حساب نویسی روپے پیسے سے متعلق قرباری لینڈ دین کو مقصوص حسابی کتابوں یعنی ریجسٹر میں خاص طریقے اور ترقیب کے ساتھ درد کرنے کو حساب نویسی یعنی bookkeeping کہتے ہیں تو اس کے main objective ہیں کچھ what is the main objective of bookkeeping the main objective of bookkeeping are as following سب سے پہلے ہے first point it provided a permanent and systematic it enabled financial data to supply it for management of the business it also to ascertain the practical result as to profit or loss سب سے پہلے permanent and systematic کو دیکھ لیتے ہیں یہ یاداشت اس کا مقصد قرباری لینڈ دین کو محفوظ کرنا ہے تاکہ قرباری حضرات انہیں بھول نہ جائیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے second point financial data to supply for management of the business تو یہ ہے قربار کی مالی حالت کا اندازہ لگانا قربار کی مالی حالت ملوم کرنے کے لیے اساساجات یعنی acid وجبات یعنی labilities اور سرمایہ یعنی capital سے متعلق تفصیل گشواروں کی شکل میں فرہام ہوتی ہے تاکہ ملوم ہو سکے کہ اساساجات یا وجبات میں اضافہ یا کمی ہوئی ہے اس کے بعد کربار دیکھ لیتی ہیں پوائنٹ نمبر third it also to ascertainty prodigal result as to profit or loss قربار کا نفع نقصان معلوم کرنا حسابداری کا ایک بڑا مقصد اس بات سے اگاہ کرنا بھی ہے کہ ایک مقررہ مدد کے بعد قربار سے کتنا منافع یعنی نفع حاصل ہوا ہے یا کتنا نقصان ہوا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لئے رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ